آگ تکبیر کی سینے میں طبیع رکھتے ہیں زندگی مثل بلال ہمشی رکھتے ہیں یہ تمام حضرات جو ادھر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف رکھے انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد ہی ہم جائیں گے انشاءاللہ دعا کے بعد آپ حضرات کا کھانا پیئے اس لئے جو یہ حضرات کھڑے ہیں ادھر یہ اندر تشریف رکھے پیڑ جائیں کیونکہ جو مقرر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں اور اتنے اس وقت میں اتنے مصروف ہیں کہ روزانہ حضرت والا کے سفر ہو رہے ہیں اور روزانہ حضرت والا کا جگہ جگہ پر بیان ہو رہے ہیں اور پورے ہندوستان کے صوبوں میں اترہ گھنڈ یوپی راجستان حریانہ دلی انشاءال ہر جگہ حضرت کا سفر ہو رہا ہے الحمدللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ حضرت والا کا وقت ملا ہے اور آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر کے لیے حضرت والا حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ حضرت والا سے آپ فیضیاب ہوں گے آیت مفلی مستجاب الدین تحر دامت برکاتم العلیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد لولیه والصلاة على نبیه والمزن بالعدل بالفضل بالنظر بالعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وفي اعلال وفي اتقال وفي اتقال ومجال في اتقال بوحده لا شريك له بوحده 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 فحیداً واحداً بلا مدد وجدد ومصب ورفق في الكمال لا شريك له بلا نظیر له بلا مطن له بلا مثال له ولا بسیر له بلا مقارن له بلا مكازم له بلا مدانیده بلا مدانیده بلا مصارع له ولا جدد بلد بلد جسد رسو جزو رسو عظم له ولا جزب رسو عیب قاب بيت قصم له بلا مقارن له بلا متاظم له بلا مدانیده بلا مصارع له بلا مصارع له بلا مدانیده بلا مصارع له مِنَالَ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْكِ وَسَلَّمْ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَحُواًۭهِ وَنَسْبَادِهِ وَذُلِّيَّاتِهِ مبارک فسلمت سليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا دخلوا في السلم كاف بَلَا تَتَّبِعُوا قُطُمَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُّبِينٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاله العلم فريغة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام جس قرکنا هرا کے وقامی قدم بَلَا تَتَّبِعُوا قُطُمَاتِ الشَّيْطَانِ جس قرکنا هرا کے وقامی قدم بَلَا تَتَّبِعُوا قُطُمَاتِ الشَّيْطَانِ ناظمِ جلاس اور میرے کرم فرما جناب حضرت مولانا حکیم الدین اشرف صاحب کتاوری دامت برکاتم العالیہ اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے حضراتِ اعکابر علماء کرام اور قائمِ عظام اور میرے قائم مقام اساتذہِ محترم جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور قوم کے دیالوں قوم کے جیالوں قوم کے سرپرستوں اور نوجوانوں پیارِ معصوم بچوں اور جامعہ تُل ام القرآن کی طلابات طالبات اور یہاں کی اسستازنی اور پردار نشیر خاتین اسلام آج کا آت کا یہ عظیم الشاہ جناس عام جو جامعہ تُل ام القرآن کے نام پر طلب طالبات کی اختتام حصار کے موطے پر مناقض ہو رہا ہے اور جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا کہ تقریباً پروگرام دو وجہ سے طالبات میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر طالبات کا پروگرام الحمدللہ بوری شان و شوقت کے ساتھ جاری ہے اور یقین جانئے ان معصوم طالبات نے ان معصوم سی بچیوں نے جو قرآنِ کریم کی یقیناً تلاوت کی ہے وہ قابلِ رشک ہے ایسی تلاوت کے شیخ ایوب برمی جو مدینہ منورہ کے امام رہے ہیں ان کے لہجے میں کئی بچیوں نے قرآنِ کریم کی تلاوت پیش کی ناظت کا نظرانہ پیش کیا دینی معلومات پیش کی تقاریر پیش کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ جامعہ عمر قرآن اپنے پوری طرح مقصد کے اندر کامیابی کی طرف ترقی کی رابو پر کامزن ہے اور الحمدللہ اتارے کے اندر جو طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے بہانے والی استادنی اور یہاں کے جو انتظامی امور دیکھنے والے اور خصوصاً حابض قاریر رحیم الدین صاحب اشرف اداوری تامت پرکات مرانیہ اور ان کے ہمراہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں یقین جانئے کہ دل کے اندر تسلی اور تشفی پیدا ہو گئی یہ مجھے کہنے کا موقع دیتی ہے میں الحمدللہ کافی دنوں سے حدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں کہ تقریباً مہینہ سا ہو گیا ہے ہم پروگرام میں چل رہے ہیں جو قرآن میں نے آر مبین ظاہر جامعہ رحمانیہ باب القرآن کے طالبہ کے درمیان میں نے قرآن سنا یہاں آ کر کے جامعہ تل امور قرآن کے تعریبات میں اسی لہجے میں بلکہ میں کہوں کہ چونکہ ایک لڑکی ہونے کے ناتے ایک بچی ہونے کے ناتے ایک لڑکی اور تعلیبات ہونے کے ناتے یقین جانو کچھ لڑکیوں نے ایسا قرآن پڑا ہے کہ جامعہ تل باب القرآن رحمانیہ کے طلبہ کو یقیناً ٹکر دیتی ہے اور یقیناً اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ اگر طلبہ وہاں پر قرآن حاصل کرنے میں اور اس کی تعلیم حاصل کرنے میں انتھک کوشش کر سکتے ہیں تو انہوں نے مثالی طور پر پیش کر دیا کہ جامعہ تل ام القرآن کی تعلیمات بھی الحمدللہ لبو لہجے کے اندر قرآن کے اندر مخارج کے اندر تردیل کے اندر تجویز کے اندر آپ سے پیچھے نہیں ہیں اللہ پاک تمام اداروں کو خصوصاً دونوں کو اور تمام اداروں کو ترقیات کی طرف گاندر اور ترقیق کی طرف خدا بندر قدوس ان کی نحمائی فرمائے اس تمہین کے بعد چونکہ جناب حضرت سید اظہر مدنی نامت برکات و بنانیہ کا پقصیلی خطاب قرآن کریم عظمت قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن کی جو خدا بندر قدوس میں برکات دنیا کے اندر قبل کے اندر عشر کے اندر اللہ سے خلاقات اور جنت کے دخول تک حضرت وانہ نے جو تمام پقصیلات پیش کی ہے اس کے بعد بیان کی چندہ ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر ہمارے کرم سروا حضرت مولانا عقیب الدین مشرف صاحب حضرت مقارن عقیب الدین صاحب ان کے استاد محسرم موجود ہے جو میرے بھی قائم مقام استاد ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا سبق کیوں نہ سناتا چلو جب استاد مل جائے تو جو انہوں نے سبق پڑھایا یہ ان کے واسطے سے میں نے ان کے شاگردوں سے سلام عزا سے جو میں نے سبق پڑھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی سندھ بھی ان اسادیسہ سے بلا کر کے اپنی بات ان کے سامنے رکھے دیتا ہوں مضرگو مجھے صرف ایک بات عرض کرنی چونکہ موسم کا معاملہ کچھ بتا نہیں بچہ درخواست یہ کہ تھوڑے آگے کو ہو جاؤ یہ خلا جو ہے جہاں پر شیطان آ کر بیٹھ رہا ہے ذریع سے پر کر لی دیئے یہ پیچ میں سے اور جو نوجوان کھڑے وہ آ جاؤ وہ نوجوان اپنا جلسہ وہاں کر رہے ہیں ہم اپنا جلسہ یہاں کر رہے ہیں بھئی ارے نوجوان تم اپنا کل کر لی نا جمارہ ہونے دو کیونکہ ارنانی تو اپنا جلسہ کر لیا اللہ کا جلسہ زہرباد سے مغرب تک چلا ہرکا ہرکا اللہ نے کرم فرما دیا کہ بارش رک گئی اور کچھ بہتانے اللہ نے جلسہ کم شروع کر دے اس لئے آپ سے درخواستے کے آگے کو آ جاؤ نظر کو آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تدابہ کے یعنی لڑکوں کے مدارس بہت دیکھے ہیں تعلیبات کے مدارس ہم نے سنے نہیں یہ مدرسے کہاں سے آ گئے کہ جہاں پر لڑکیوں کو اور تعلیبات کو مدرسے کے اندر رکھ کر کے ان کو تعلیمی نظام سے آ راستہ کیا جاتا ہے ان کے رگ و روشن اور ان کے رگ و خون کے اندر ان کے گوشت پوست کے اندر قرآن کریم کو کس انداز سے داخل کیا جاتا ہے ان مدارس کا وجود کیسے ہوا یہ مدارس کی دنہ کہاں سے ہے ہم تو آج تک سنتے تھے کہ لڑکوں کے مدرسے ہوتے ہیں لیکن یہاں آ کر کہ اتاور معلو کروڑ پر معلوم ہوا کہ یہاں تو تعلیبات کا بھی مدرسہ ہے لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے جہاں سادسوں تک یعنی دین کیلیس معلویت تک لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور یہی پر تعلیبات کا تجاب ہے ان کے رہنے کا نظام ان کے روڑنے بچھانے کا نظام ان کی تعلیم کا نظام ان کے دیوالداروں کا نظام تمام نظام یہاں پر ہے تو بہت سے لوگ سوچ رہے ہوگے کہ آج تک تو لڑکوں کے مدرسہ کہاں سے آیا میں بتاؤں میرے مدرسہ کو یہ مدرسہ کوئی نیا نہیں ہے جب جناب محمد ربی صلی اللہ وآلہ تشریف فرما ہے حضرت عائشہ رضی